پہلے بیہار کے ڈی جی پی گپتے شور پانڈے نے ویارس لیا اور اب راجستان کے ڈی جی پی بھوپندر یادو بھی وقت سے پہلے ویارس لے کر سرخیوں میں آ گئے ہیں ڈی جی پی بھوپندر یادو کا کاریکال پورا ہونے میں ابھی سات مہینے کا وقت باقی تھا لیکن وقت سے پہلے ہی انہوں نے یہ ریٹائرمنٹ کیوں لے لیا اب راجستان کے سیاسی گلیاروں میں بھی اس کی چرچائیں عام ہیں اپنی بیداغ شوی کے لیے پہچانے جانے والے ڈی جی پی بھوپندر یادو کے ویارس کو لے کر کئی مائنے بھی نکالے جا رہے ہیں حالانکہ بھوپندر یادو کی اور سے اس بابت میڈیا میں کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے راجستان سرکار نے پچھلے سال ہی بھوپندر یادو کو ڈی جی پی کے پت پر نیوکت کیا تھا بھوپندر یادو کے اسٹیفے کے بعد اب راج سرکار نے نئے ڈی جی پی کو لے کر دور تیز کر دی ہے سرکار کی اور سے ساتھ سینئر ایپی ایس افسروں کا پینل یوپی ایسی کو بھیجا جا چکا ہے سوتروں سے ملی جانکاری کے مطابق نئے ناموں میں اگلے سال جون میں ریٹائر ہونے والے ڈی جی ہومگارڈ راجیو داسوت آٹھ مہینے بعد مائی دوہزار اکیس میں ریٹائر ہونے والے ڈی جی کرائم ایم ایل لیٹھر اور دسمبر دوہزار بائیس میں ریٹائر ہونے والے ڈی جی جی جیل پی ایل سونی کا نام ڈی جی پی پت کی دوڑ میں سب سے آگے ہے نیموں کے مطابق انیس سو نبی بیچ تک کے افسروں کے نام بھی یوپی ایسی کو بھیجے جا سکتے ہیں جن کا کاریکال کم سے کم چھ مہینے کا بچہ ہو نئے ڈی جی پی کو لے کر سب سے زیادہ سنبھاؤنا پی ایل سونی کے نام کی ہی جتائی جا رہی ہے وہی یہ جانکاری بھی نکل کر آ رہی ہے کہ راج سرکار اب ڈی جی پی بھپندر یادو کو کوئی بڑی ذمہ داری سونپ سکتی ہے دبی زبان میں پردیش میں ایسی بھی چرچائیں ہیں کہ راجستان کی سیاسی سنکٹ کے بعد ڈی جی پی بھپندر یادو کو کئی جگہوں سے آلوچناؤں کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا تھا چرچہ یہ بھی ہے کہ کوئی انہیں ہٹانے کی سفارش لے کر سپریم کورٹ پہنچتا اس سے پہلے ڈی جی پی بھپندر یادو نے خود ہی اپنا پت چھوڑ دیا ہے تاکہ پت کے ساتھ ان کے نام کے ساتھ جڑا ویواد بھی ختم ہو جائے یادو کے لیے ایرپی ایسی چیئرمین مکہ سوچنا آیوکت اور پولیس یونسٹری کے وی سی جیسے پدوں کے راستے کھلے ہیں آپ کو بتا دیں کہ کچھ مہینے پہلے پردیش میں ہوئے سب سے بڑے سیاسی گھماسان میں ڈی جی پی بھپندر یادو بھی کافی سکریے دکھائی دیئے تھے ہریانہ کے مانیسر کے ریزارٹ میں روکے پائلٹ خیمے کے ویدائکوں سے پوچھتاج کرنے گئی ایسو جی کی ٹیم بھپندر یادو کے نیترتوں میں ہی کام کر رہی تھی جب ہریانہ میں راجستھان ایسو جی کو روکا گیا تو ڈی جی پی بھپندر یادو نے ہی ہریانہ کے ڈی جی پی اور دلی پولیس کمیشنر کو ایسو جی کا سہیوگ نہ کرنے کے لیے چٹھی لکھی تھی اس وقت سے ہی ان کا نام ویوادوں میں آ گیا تھا بیورو ریپورٹ راجستھان تک